اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فبازہری اسلام پاکستان پر ڈال دیا لیکن بھارت سے متعلق اتنے ثبوت آ چکے ہیں کہ اب اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف کہتے ہیں کہ پلواما سے متعلق نئے ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں گے دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں موڈی نے الیکشن جیتنے کے لیے خطے میں جنگ کو ہوا دی جس کے ناقابل ترافی نقصانات ہو سکتے تھے بھارت کا ڈراما دنیا کو دکھائیں گے عالمی سطح پر بے نقاف کریں گے مشیر قومی سلامتی موید یوسف کہتے ہیں اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے دفاعی تجزیہ گار امجا شویب نے کہا موڈی نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے خطے کو جنگ میں جھوک دیا دفاعی تجزیہ گار ہارس نواز نے کہا بھارتی میڈیا میں موڈی کی کالی بھیڑیں موجود ہیں دفاعی تجزیہ گاروں کا کہنا تھا کہ پلواما واقع سے متعلق ثبوتوں کو عالمی سطح پر اٹھانا ہوگا تاکہ بھارت کا مقروض چہرہ دنیا کے سامنے آسکتا معاملات تیہ کر لو مساوی کا ایک اور انکشاف بتائیں گے آپ کو کچھ ہی دیر بعد مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کوششیں الٹی ہو گئی ہیں براڈشیٹ خود حکومت کے گلے پڑ گیا پی ڈی ایم بہت جلد سٹرائک کرے گی چچا اور کزن سے ملاقات کے بعد مریم نواز کی سیاسی توانائی دگنی نظر آئی اپنا جو ان کا طریقہ ہے فراڈ کرنے کا وہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ الٹ ہو گیا نواز شریف کی بے گناہی ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی اور یہ خود پھس گئے ہیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اصل خطرہ شہباز شریف سے ہے جتنا وہ نالائک اور نا اہل ہے اور ملک کا اس نے جو حال کر دی ہے تو اس کو شہباز شریف اپنے متبادل کے طور پر لگتے ہیں اور اس لیے وہ ان کو فاول پلے کر کے سیاست سے اور انتخابی میدان سے باہر رکھنا چاہتے ہیں لیگی رہنما کو یقین ہے کہ پی ڈی ایم جلد سٹرائک کرے گی اور حکومت کو چلتا کر دے گی جس طرح ان کی ہاتھ پاؤں گھولے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی سانسیں بھولی ہوئی ہیں انشاءاللہ وقت آنے پہ جب پی ڈی ایم سٹرائک کرے گی تو سب خطہ چلے گی الیکشن کمیشن کے باہر دھرنے میں دو روز باقی رہ گئے لیکن مریم نواز کو بلاول بھٹو کی ادم شرکت کا علم نہیں امید ظاہر کی کہ شہباز شریف اور حمزہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے وزیر خارجہ شاہم احمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر آزم نے براؤڈشیٹ معاملے کی چھانبین کیلئے کمیٹی قائم کر دی ہے جلد حقائق سامنے آ جائیں گے جن لوگوں نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا انہیں حساب دینا چاہیے شاہم احمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن نے مزاکرات کا اندیہ نہیں دیا مسلم لیگ اور پی پی 18 جنوری کو الیکشن کمیشن کو اپنا حساب پیش کر دیتی ہے تو ان کے احتجاج کی وجہ سمجھ میں آتی ہے وزیر آزم نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو پارے معاملات کی چھانبین کر رہی حقائق سامنے آ جائیں جس نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کے وسائل منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر منتقل کیے ہیں انہیں حساب دینا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے احتجاج آپ ضرور کیتے ہیں کررنا چاہتے ہیں لیکن جہوری انداز میں کیجئے احتجاج کی آڑ میں آپ قانون شکری مت کیجئے قانون کو ہاتھ میں نہ دیجئے پی ٹی آئی وہی جماعت ہے جس نے الیکشن کمیشن کو مکمل تفصیلات دی ہیں اگر 18 تاریخ کو پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں پیش ہوتی ہے اور مکمل اپنا حساب دیتی ہے تو پھر تو 19 تاریخ کو احتجاج کرتے ہوئے ہمیں کو اس کا لکتہ سمجھ آئے گا یہ احتجاج جو ہے یہ نجات کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے احتساب نہیں اپوزیشن کا تو مجھے تو ایسا کوئی وہاں سے کوئی ایسا اندیا دکھائی نہیں دے رہا کوئی ایسا اشارہ مجھے نہیں ملا کہ وہ میز پر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے اگر ہے تو ایک ایجنڈا پیش کریں کیا ہے دیکھ دیا جائے معاملہ تیہ کر لو بینظیر بھٹو کے خلاف کھوج بند کر دو آصف علی زرداری نے بھی رشوت کی پیش کش کروائی تھی براؤڈ چیٹ کے سربراہ کیاوے مساوی کا نیت اہل کا خیز انکشاف برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ آصف علی زرداری کے ساتھی سے اس کے گھر میں ملا تھا براؤڈ چیٹ کے سربراہ کیاوے مساوی کا ایک اور انکشام نواز شریف کے بعد آصف علی زرداری پر بھی رشوت کی پیش کش کرنے کا الزام لگا دیا ایک انٹرویو میں ان سے سوال ہوا کہ کیا دو سو افراد کی فہرست میں شامل کسی اور شخص یا کلائنٹ کی جانب سے آپ کو کوئی پیش کش کی گئی جواب میں مساوی کا کیا کہنا تھا سنیے ادھر سما کے پروگرام ایجنڈا 360 میں جب میزبان عبد المعز جعفری نے مساوی سے سیدھا سوال کیا کہ کیا آپ کو عجیب نہیں لگا کہ جس شخص کے پیچھے جانے کے لیے آپ نے کمپنی بنائی اسی کی حکومت سے سوال دو ملین ڈالرز لیے جواب میں مساوی قانون کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے رہے پی پی رہنما کمر زمان کائرہ نے کساوی کو فیک نیوز کا بادشاہ قرار دے دیا کمر زمان کائرہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ساوی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گی وزیراسم کے موابنے خصوصی شہباز گل نے مریم نواز کو اپنا بہترین کھلاری قرار دے دیا بولے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے مریم نواز نون لی کو نقصان پہنچاتی ہیں شہباز شریف وہ پیکٹ ہے جس میں چپس کم اور ہوا زیادہ ہوتی ہے مریم سمجھدار ہے کیونکہ وہ ہماری سب سے اچھی بیٹسمن ہے جب جب ہمیں ضرورت تھی اس نے بیس پرفارم کیا ہے نون لی کا بڑا گرک کرنے میں زرداری صاحب کو سالوں لگے مریم نے کہا اے پیجے ساری نون لی یہ جو ان کی گرم جوشی ہے نا یہ بھی اصل میں ایک فراؤڈ ہے آپ نے دیکھا جن کے ساتھ یہ گرم جوشی سے ملتے ہیں بعد میں وہ جب اپنی انگلیاں گنتے تو انگلیاں پوری نہیں ہوتی ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کیا جو حصہ تھا پارٹی میں اس پہ شب خون مارا جا چکا ایک اب چپس کا پیکٹ خریدتے ہیں پی ٹی آئی کو کن ممالک اور افراد نے فنڈنگ کی بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں سوالات اٹھا دیے کہا فوراں فنڈنگ کیس کا آج تک کوئی جواب نہیں ملا اگر بھارت یا اسرائیل کا کوئی شہری پاکستان کی جماعت کو فنڈنگ کر رہا ہو تو کوئی تو بجا ہوگی بلاول نے مطالبہ کیا کہ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی نے حکومت میں آ کر فنڈنگ کرنے والوں کو کوئی فائدہ پہنچایا یا نہیں فوراں فنڈنگ کیس کا جو آج تک کوئی جواب نہیں ملا ہے ہمیں بتایا جائے کہ یہ کونسے ممالک کونسے لوگ تھے جنہوں نے اتنا زیادہ پیسہ پی ٹی آئی کو دیا ہے اگر کوئی بھارت کا شہری یا کوئی اسرائیل کی شہری کوئی پاکستان کی جماعت کو فنڈنگ کر رہا ہو تو کوئی وجہ ہوگا کہ انہوں نے یہ فنڈنگ کی ہم سب کا پاکستان کا عوام کا مطالبہ ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں پیسے دیئے اور کیا جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہیں انہوں نے ان لوگوں کو کوئی فائدہ پنچایا ہے یا نہیں پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ 19 جنوری کو الیکشن کرمیشن کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھیں گے اور امید ہے ماضی کی طرح ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گی ہم غیر جمہوری کوئی تو نہیں ہے پارلمان ہو یا عدالت قانون کی طے ہے ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر آزم کو ہٹائے اس کی بات پر ہم پی ڈی ایم خوب کے عادت کو ایک پیج پہ لے کے پائیں گے گھبرانا نہیں ہے خبر کی تفصیل جانیے کچھ ہی دیر میں مسلم نیک نون کی ترجمان مریم اور انزیب تبدیلی سرکار پر برس پڑی دعویٰ کیا کہ جن لوگوں نے ملک کی پائی پائی بچائی وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں جبکہ ملک اور بیرونے ملک اپنا کٹ مانگنے والے وزیر آزم ہاؤس کی کرسیوں پر مسلط ہیں ملک کی خدمت کرنے والے ملک کا ایک ایک پائی بچانے والے آج کٹہرے میں کھڑے ہیں اور جو بیرونے ملک اور اندرونے ملک عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر منصوبوں میں سے کمیشن مانگتے ہیں کٹ مانگتے ہیں وہ وزیر آزم ہاؤس میں کرسیوں پر مسلط ہیں وہ اعتصاب جو دھائی سال سے جاری ہے بدبودار اعتصاب جو خود ملکی پیسے پہ قومی خزانے پہ کمیشن کھاتے ہوئے پکڑا گیا جو اعتصاب کا مشیر ہے تبھی بیان دیتے ہیں وزیر آزم کہ ایک بلین ٹرانسور ہوا تھا جو مشیر پکڑا گیا کمیشن کھاتے ہوئے وہ کہتا ہے کوئی ایک بلین نہیں تھا یہ ہیں یہ تماشے جو نیب کمیشن کھاتی ہوئی پکڑی جائے جو ہرجانے دے اپنے کیسز کے اوپر وہ دوشنوں سے سوال کا جواب مانگ رہی ہے جن سے لاہور کا کھوڑا اٹھایا نہیں جاتا ان کی آ کر سیلیکٹڈ وزیر آزم ہر روز تعریف کرتا بہت زیادہ جب گن و نظر آتا ہے تو اتنی زیادہ تعریف کی جاتی جو لاہور کا کھوڑا اور کچھرا نہیں اٹھا سکتے وہ کاغذ زہرا کے کہتے کانٹریکٹ مہنگا تھا کیوں بھولوں کا شہر پورے کا دھیر بنا ہوا ہے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کہا تک پہنچا رکاوٹوں اور عوامی خدشات سے مطالق کراچی رابطہ کمیٹی میں اہم فیصلے ہوئے وفاقی وزیر آسد عمر کہتے ہیں کہ محمود آباد نالے پر اینیڈی یونیورسٹی کے سروے رپورٹ کے مطابق آپریشن کر رہے ہیں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ متاثرین کی بہالی کے لیے کمیشنر کو تیس میلین روپے دے دیا ہیں وزیر آلہ سندھ کی میزبانی میں کراچی رابطہ کمیٹی کا اجلاس محمود آباد نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن سے مطالق بریفنگ وزیر آلہ سندھ نے متاثرین کے تعاون کو سراہا کہا کہ ہم متاثرین کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے کمیشنر کراچی کو تیس میلین روپے دیئے ہیں کیسے میں نے بہت دو سو اور تیس کا نمبر ہے پہلے وہ ہزاروں میں آرہا وفاقی وزیر آسد عمر کا کہنا تھا کہ محمود آباد نالے پر این ای ڈی یونیورسٹی کے سرفے پر عمل ہوا وفاقی وزیر امین الحق نے کام کو آرزی قرار دیتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا اجلاس میں صوبائی وزراء، چیئرمن پی این ڈی، کمیشنر، ایڈمنیسٹریٹر کراچی، وفاقی وزیر علی زیدی، چیئرمن این ڈی ایم اے، ایف ڈی و او اور دیگر اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب کو تبدیل نہیں کیا جا رہا وزیر آزم نے دونوں کو تسلی دے دی آئی جی پولیس، انام کنی نے لاہور سمیت صوبے بھر میں جرائم میں کمی کا دعویٰ کر دیا اصل حقائق کیا ہیں؟ جانتے ہیں نئی مشرف بڑھ کی ریپورٹ میں پنجاب میں افسران کی بار بار تبدیلی، کیا انتظامی افسر تحفظات کا شکار ہیں؟ وزیر آزم کو آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ٹرانسفر نہ کرنے کی تسلی دینا پڑ گئی لاہور میں اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر آزم نے کہا کہ صوبے کے دونوں انتظامی کمانڈرز کہیں نہیں جا رہے اس لیے آزم کے ساتھ کام کی طرف توجہ دی جائے آئی جی پولیس انام گنی نے وزیر آزم کو سب بچہ کی ریپورٹ پیش کی اور دعویٰ کیا کہ لاہور سمیت صوبہ بھر میں جرائم میں کمی آئی ہے اور پچھلے ہفتے تو ہم نے بڑے بڑے گینگسٹرز پکڑے ہیں دوسری جانب حقائق ان دعویوں کی نفی کرتے ہیں جس میں رمہ سال کے پہلے سولہ دنوں میں صرف لاہور شہر میں پندرہ افراد کا قتل رازنی کی ستر سے زائد وارداتیں جبکہ فارمیسی سمیت مختلف دکانوں میں لوٹ مار کی گئی اگرچہ پچھلے سولہ دنوں کی وارداتوں پر وزیر آزم کو بریفنگ نہیں دی گئی لیکن پھر بھی عمران حان نے پولیس افسروں کو خاص طور پر لاہور کے متعلق دمبی کی کہ مجھے یہ شہر جرائم سے پاک چاہیے ساتھی رپورٹر جانگیر حان کے ساتھ نئی مشروع بڑھ سما لاہور آگے آ رہا ہے پاکستان میں انٹرنیشنل فرگٹ کی بہار لاہور میں جکیتی کے دوران مضاحمت کرنے پر دکاندار قتل کر دیا گیا بے خوف سٹریٹ کرمرلز کی واردات کلوز سرکٹ کیمبراز نے ریکارڈ کر لی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان سٹریٹ کریمنلز بے لگام دورانے ڈکیتی دکاندار کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا واردات صبح نو باج کر 38 منٹ پر شادارہ کے علاقہ میں ہوئی دو موٹر سائیکل سوار کریانہ سٹور کے سامنے رکے اندر جا کر لوٹ مار کی اور فرار ہونے لگے تو دکاندار نے باہر نکل کر ایک کو دبوچ لیا دوسرے ڈاکو نے اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی دکاندار زخمی حالت میں گر پڑا مقامی لوگ اکٹھے ہوئے اور اکرم کو ہسپتال منتقل کیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا آپ خبر دیں گے آپ کو بہاولپور سے جہاں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے کالج کے پروفیسر کے قاتل کا جرم ثابت ہو جانے پر خطیب کو دو بار موت کی سزا سنا دی ہے قاتل کے لیے اکسانے پر ساتھی کو پانچ اور ساس سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے خطیب حسین نے بیس مارچ دو ہزار انیس کو اپنے استاد کو مذہبی منافرت پھیلانے کے جھوٹے الزام میں قاتل کر دیا تھا ویلکم بیک اب خبر شامل کرتے ہیں کرکٹ کے میدان سے جنوبی افریقی ٹیم چادہ سال بعد پاکستان کے دورے پر آگئی مہمان ٹیم دو ٹیسٹ اور ٹیم ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کھیلے گی ویلکم خوش آمدی جی آیا نو کراچی بن گیا میزبان آگئے غیر ملکی مہمان جنوبی افریقی ٹیم دو دا سال کے بعد پہلی بار پاکستان کے دورے پر آگئی 38 رکنی سکوارڈ جوہنس برگ سے چارٹر تیارے گذریے کراچی پہنچا ڈائریکٹر انٹرنیشنل پرکٹ زاکر خان نے استقبال کیا ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے ہوتل منتقل کیا گیا جہاں کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ لیے جائیں گے مہمان ٹیم پانچ روزہ آئیسولیشن کی مدد پوری کرے گی اس دنان کراچی جمکانہ میں ٹریننگ کی اجازت ہوگی جنوبی افریقی ٹیم دورے میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے گی پہلا ٹیسٹ چھپ دے جنواری سے کراچی دوسرا چار فروجی سے راول بندی میں شروع ہوگا لاہور میں ٹی ٹوینٹی میچز گیارہ، تیرہ اور چودہ فیبری کو شیڈیول ہیں تو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے پہلے ٹیسٹ کی میزبانی کے لیے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پچھ کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا جنوبی افریقہ کی میزبانی کے لیے نیشنل سٹیڈیم میں انتظامات حتمی مراحل میں داخل پہلے ٹیسٹ کے لیے پچھ کیوریٹر تیاریوں میں مصروف رولر کی مدد سے پچھ پر کام جاری ہے پریکٹرس کے لیے چھ ساتھ آٹھ اور نو نمبر کے وکرس مختص کر دی گئیں دونوں ٹیمیں بائیس جنوری سے نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹرس کریں گی بروڈکاسٹ کمپنی کا سمان بھی پہنچا دیا گیا ہے سٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹی کا سخت پہرہ ہے پاک جنوبی افریقہ پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے شروع ہوگا نواز شریف اور مریم صفدر کے بیانیے سے اختلاف کرنے والے لوگ نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کا دعویٰ سما کے سوال پر بولے کہ ماضی کی حکومتوں نے کرپشن کا جو گن ڈالا وہ ہمیں صاف کرنا پڑ رہا ہے نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہوئے طریق انصاف میں آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جوجری نصار صاحب کے گروپ کو چھوڑ کے ہماری صفوں میں شامل ہو رہے ہیں پی ڈی آئیم کے غبارے سے آوا نکل چکی ہے ہم کہتے رہے کہ وہ اسطیفہ نہیں دیں گے ہم یہ بھی کہتے رہے کہ وہ زمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے ان پینتیس سالوں میں جس طرح داروں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے اگر ٹاپ مین چور ہوگا ڈاکو ہوگا کمیشن ایجینٹ ہوگا کورپٹ ہوگا تو وہ کورپشن نیچے بھی آئے گی پی آئی اے ابھی یہ بھی ایگریمنٹ ہمارے نہیں یہ بھی مہنگ ایگریمنٹ ان کے ہوئے اور انہوں نے کمیشن کھایا اس میں لیکن بگتنا ہمیں پڑھ رہا ہے بگتنا اس قوم کو پڑھ رہا ہے صبحی وزیرے سے ہن ڈاکٹر ازرا فضل پیچو ہونے صوبے میں اسکول کھولنے کی مخالفت کر دی آپ دیکھیں کھراچی اور ہیدر آباد میں تو بلکل نہیں کھولنے چاہیے کیونک کھراچی ہیدر آباد میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہے انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے ابھی پھر دوبارہ ہزار بارہ سو پہ پہ پہنچ رہا ہے اور یہ آستیاتیں بڑھ کے چار ہزار تک بھی پہنچ سکتا ہے اور اموات پہ اسی طریقے سے بڑھتی چلی جائیں گی میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پھیلنے کا جو ہے پرسنٹیج جو شرح ہے اس پہ تین فیصد سے کمی نہیں آ جاتی آپ کو نہیں کھولنے چاہیے اتنا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آخری ملک ہوں گے جس جو ویکسین جو ہے کوک کرونا کی جو ہے جن کے پاس آئے فیڈرل گورنمنٹ سے میں یہ چاہی ہوں کہ پروینشل گورنمنٹ کو اجازت دی جائے کہ وہ پرکیور کریں اگر فیڈرل گورنمنٹ تیزی نہیں لاتی ہے اپنی پرکیورنمنٹ میں ہم ان سے یہ چاہتے کہ بہت ساری ویکسین پوری دنیا میں بن رہی ہیں ہم ان کو اپروچ کر کے ہم پروکیور کر لیں ہم اپنے لوگوں کی لئے ایک تو ہم ہمارے لوگ مریں گے ہمارے لوگ جو ہے اس کی وجہ سے بیمار پڑھیں گے یہی ہوگا کہ آپ کو کورونا ایف سارٹیفیکیٹ دکھانا پڑے گا ویکسین کا کہ آپ کو ویکسینیشن لگ چکی ہے تو آپ ہمارے ملک میں آئیں اگر آپ کو ویکسین نہیں لگی ہے تو براہ مہبانی اپنی ملک میں رہیں مکم بیک مردم شماری پر تحفظات پی ٹی آئی وفد کی ایمکی ایم رہنماوں سے ملکات متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی نے جلد نئی مردم شماری کرانے کا مطالبہ دھورا دیا یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اس کابینہ کے اجلاس میں کہ ہم ارلی سینسس کروالے اور اگلا الیکشن عام انتخابات اس نئی مردم شماری کی بنیاد پر کرایا جائے قبل از وقت مردم شماری کے مطالبے پر حکمران جماعت نے اتحادیوں کو لولیپاپ دے دیا انشاءاللہ سینسس اپنے وقت پر ہی ہوں گے جیسے ہی امین بھائی جس چیئر کر رہے ہیں جس کمیٹی کو وہ کمیٹی اپنی سفارشات رکھتی ہے اس کو فوری طور سے آگے بڑھا دیا جائے گا وفاقی وزیر اصد عمر نے بتایا کہ ایسا نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر سب کو اعتماد ہو ایک طرف ایمکی ایم فوری مردم شماری کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے تو دوسری جانب تحریک انصاف ایمکی ایم کی سربراہی میں قائم ٹیکنیکل کمیٹی پر ڈالتے ہوئے معاملے کو لٹکا رہی ہے کراچی کی اہم سڑک سیوریج کے گندے پانی اور کچھرے کی لپیٹ میں ہے گروہ مندر سے تین ہٹی تک کا سفر دشوار ہو گیا سلمان احمد ریپورٹ کریں گے سڑک کہاں ہے پتا نہیں کراچی صرف کچھرا کچھرا ہی نہیں بلکہ کالے پانی کی سزا بھی کارٹ رہا ہے گروہ مندر سے تین ہٹی تک اہم شہرہ گٹر کے پانی اور کچھرے سے بھری پڑی ہے دو سال سے مدہ ہر چھ مہینے کے بعد پائی پلان ڈالتی ہے اور پھر پائی پلان پھٹ جاتی ہے اور پھر وہی مصیبت جھیلنا گھروں میں پانی گھسنا گھروں سے بہار پانی گھسنا آمیر لیاکہ صاحب یہاں کی وہ اہمین ہے لیکن آپ ذرا دیکھ لیں جو گاؤں کی زندگی ہے وہاں سے ون تھاؤزن ٹائم بہتر ہے وہ زندگی وارٹر بورٹ نے جہانگی روڈ کی تباہی کا ملبہ پی ڈبلیو ڈی پر ڈال دیا گلیاں ہو یا سڑکیں جہانگی روڈ کے مکین کہتے ہیں کہ اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ اس اہم مسئلے سے مستقلی بنیادوں پر چھٹکارہ حاصل ہو سکے کیمرمن راشر اشرت کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی سردیوں کے موسم میں جب شام رات اور صبح کے عوقات میں درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے ایسے میں زمین کے قریب موجود ہوا اوپر موجود ہوا کے مقابلے میں تھنڈی ہو جاتی ہے اور پانی میں شامل آبی بخارات ننے ننے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور دھنکی چادر بنا لیتے ہیں جنہیں فواق کہا جاتا ہے یہ تو ہوئی فوق کی بار اب کچھ کر لیتے ہیں سموک کی بار تو فوق میں جب گاریوں کا دھوان مکس ہو جائے تو یہ سموک بن جاتی ہے جب بھی درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو شام سے لے کر سب تک اس سموک کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور یہ صحت کے لیے نقصان دے ہے یعنی فوق پلاس سموک اس ایکول ٹو سموک تو اپنی آنکھوں اور پیپڑوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ماسک اور چشمے کا استعمال کریں اور اسے کے ساتھ ہی وقت ہوگی اب بریک کا جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سموک موسیقی 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 موسیقی